اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ کا آج کا روزہ بھی بہت اچھا گزرا ہوگا میں تو آج بہت خوش ہوں کیونکہ آج ہماری گھرٹی افتار دعوت اور میں نے اتنی ساری ڈیشز بنائی اور سب کو سب کچھ بہت پسند آیا تو آج کی ولوگ میں میں آپ سے شیئر کروں گی کہ میں نے کیا کیا بنایا اور سب کچھ اچھے سے کیسے منیج کیا آج کی ولوگ میں بہت ساری ٹپس بھی ہونے والی ہیں تو اپنی لسٹ بنانے کے بعد میں نے فاطمہ کو لیا اور گروسری کرنے چلی کہ فاطمہ میڈم اتنی خوش تھی جیسے پتہ نہیں کہاں آگئی ہو ہم لوگ ٹوٹل سیونڈ ڈیشز بنائیں گے اور اس کے علاوہ سٹائیڈز میں ایکسٹراز کی طور پر رائطہ خجور اور سیلڈ ہوگی کچھ چیزیں میں نے رات کوئی ریڈی کر لی تھی اور کچھ چیزیں میں نے صبح اٹھنے کے بعد بنائی تھی سب سے پہلے رات کوئی میں نے بنا لی تھی بریڈ رولز کے لیے میں نے لیا تھا بونلیس چکن اس کو اوبار لیا تھا اور اس کے بعد اس کو ہینڈ بلینڈر کی مدد سے شلیٹ کر لیا تھا اگر آپ نے بھی میری طرح زیادہ چکن شلیٹ کرنا ہو تو ہمیشہ ہینڈ بلینڈر سے کریں ہاتھوں سے کریں گے تو بہت ٹائم لگ جائے گا اس کے بعد میں نے لیا آئل ان بریڈ رولز کی اتنی داری فوئی تھی نا کہ میں سوچ رہی تھی کہ نیکس ٹائم بھی کوئی دعوت ہوگی تو یہی بناوں گی سب سے پہلے میں نے پیاس کو ہلکا سا فرائے کیا ایک کپ شملہ میرش ڈالی ایک کپ کاجر ڈالی ان کو ہلکا سا فرائے کرنے کے بعد اس کے اندر میں نے اپنا شلیٹ چکن ڈال دیا ان سب کو اچھے سے کر لیا مکس یہ سب کچھ ہائی فلیم پر ہو رہا تھا اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ میں سب کچھ ایک ہی پین میں کروں گی کیونکہ بار بار برتند ہونے بھیٹ جائیں گے نہ تو بہت ٹائم لگ جائے گا اس کے بعد میں نے اس کے اندر تھوڑی سی سویا سوس ڈال دی اب اس میں میں نے ون ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ڈالا ون ٹی سپون سال ڈالا ون ٹی سپون ہی بلیک پیپر ڈال دیا اور اچھے سے ان سب کو کر لیا مکس ہائی فلیم پر یہ سارا کام اتنی جلدی ہو رہا تھا کیونکہ میں نے کٹنگ جو ہے وہ پہلے دوپہر میں ہی کر کے رکھ لی دی اب میں نے جس پانی میں چکن کو عبالا تھا اسی میں سے یخنی نکال کر اس میں دو ٹی سپونز کارن فلور پاورڈر ڈال دی ہے آپ لوگ چاہیں تو نارمل پانی میں بھی کارن فلور کو مکس کر سکتے ہیں لیکن اس سے جو ہے نا وہ فلیور انہینس ہو جائے گا اس پانی کو میں نے ڈال دیا ہے اپنے مکسٹر میں اب ہم نے آنچ کو لو کر لینا ہے اور ان سب چیزوں کو لو فلیم پر اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے کہ سارا جو مکسٹر ہے وہ ایک جیسا ہو جائے اکٹھا ہو جائے دو منٹس لگیں گے اور سارا مکسٹر جو ہے نا وہ جڑنا جڑنا سا شروع ہو جائے گا جس طرح میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں اس مکسٹر کو میں نے دس منٹ کے لیے فین کے نیچے رکھا تھا اور یہ تھنڈا ہو گیا اس کے بعد میں نے تھنڈے بوائل کی ہوئے پوٹیٹوز لیا اور ان کو اس طرح سے اس میں ڈال دیا آلو کو میں نے اس لیے گریٹ کیا تھا تاکہ اس میں کوئی بھی گھٹلیا نہ بنیں کیونکہ ہمیں بلکل سمودھ سے بریڈ رولز چاہیے مزے کی بات ہے کہ یہ سارا پروسیجر میں رات کو نو بجے کر دی تھی اور میرے پاس اتنا کم ٹائم تھا اب میں نے اس میں ڈال دیا دھنیا اور پھر میں نے اس میں ڈال دی ہری میرش اگر آپ لوگ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو ہری میرش نہ ڈالیں اب میں نے اس میں تین بریڈز کا خودی گھر میں بنا کر بریڈ گرم سال دی ان کو اچھے سے آپ اس میں کر لیا مکس یہ یہاں پر کیونکہ ہلکا سا ٹھنڈا تھا تو اتنا کوئی ایشو نہیں ہو رہا تھا اچھے سے مکس ہو گیا مکس کرنے کے بعد میں نے اپنے ہاتھوں پر تھوڑا سا آئل لگایا کیونکہ تھوڑے چپ چپے ہوتے ہیں اور ان سب کے بریڈ رولز بنانے شروع کر دیے ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ بارہ سے تیرہ گیسٹ ہیں اور بریڈ رولز ہیں وہ میں نے بہت بڑے نہیں بنایا تھے کیونکہ سب نے ایک ایک ہی کھانا ہوگا یہ چلو دو کھا لیں گے میں نے سب کے دو دو کا حساب رکھ کر چوبیس بریڈ رولز بنانے تھے جتنے چھوٹے سائز کے ہم بریڈ رولز بنائیں گے اتنے ہی یہ فائن بنیں گے کیونکہ بعد میں ان پر میں نے کوٹنگ بھی کرنی ہے اور اس میں ان کا سائز خود انکریز ہو جائے گا تو یہ ہے ہمارے بریڈ رولز کی فائنل لوگ ایک پاؤ میں نے چکن لیا تھا اور اس سے میرے تقریباً تقریباً 20 رولز بن گئے تھے ان سب بریڈ رولز کو ریڈی کر کر میں نے سائٹ پر کیا اور اب میں نے لیا 3 چمچ میدہ اس کے اندر میں نے آدھا کپ کے قریب پانی لیا اس کو اچھے سے مکس کر لیا اور اس کی بنالی سلری یہ والی جو ریسپی ہے نا اس میں ہم نے انڈا یوز نہیں کرنا اور ویسے بھی ہمارے کچھ کیسے تھے جن کو انڈا سوٹ نہیں کرتا تو اس وجہ سے میں نے مہدے میں ہی اس کو ڈپ کیا تھا یہ والی بریڈ رولز نا میں نے اس لیے بنایا تھے کیونکہ جب ہم بریڈ کو بھیلتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں بریڈ ٹوٹنے کا بھی خدرہ ہوتا ہے اور افتار ٹائم میں جب آپ دعوت کر رہے ہوں تو آپ ایسے رسٹ نہیں لے سکتے تو اگر ہم اس طرح سے بریڈ رولز بناتے ہیں تو ان کا ٹوٹنے کا خدرہ تو بالکل ختم ہی ہو جاتا ہے اتنے فائن بریڈ رولز بنتے ہیں ان کو میں نے ایک اے کر کے میدے میں ڈپ کیا تھا اور پھر بریڈ ٹرمز لگا لیے تھے ان کے اوپر اور پھر ان کو رکھ دیا تھا فریزر میں اب جب میں ان بریڈ رولز کو فرائی کروں گی تو میں نے ان کو صرف کلر دینا ہے کیونکہ ان کے اندر سب کچھ پکا ہوا ہے اس کے بعد میں نے اپنا باگی کا کام سارٹ کیا یہاں پر میں بنا رہی تھی سپرنگ رولز کا مکسچر اس کے لیے میں نے دو چمچ آئل لیا کچھر لی ایک کپ ایک کپ شملہ میش لی ان کو اچھے سے ہائی فلیم پر مکس کر لیا اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایک ہی کپ بوائل چکن کا ایٹ کیا اور اس کو دوبارہ سے کر لیا اچھے سے مکس بس آدھے آدھے منٹ کے لیے مکس کرنا ہے آپ نے بس اس کا مویسٹر جو ہے نا وہ ابزورب ہونے دینا ان کو سکھا لینا ہے اب میں نے اس کے اندر آدھا کپ بندگو بھی ڈالی تھوڑی سی سویس سوس ڈالی آدھا چمچ نمک ڈالا تھوڑی سی بلیک پیپر اور تھوڑا سا چاٹ مسارہ ڈالا ان سب کو ہائی فلیم پر ون منٹ کے لیے مکس کیا اور پھر فلیم کو کر دیا سپرنگ رولز کا بس اتنا سا ہی کام تھا اور اسی پین کو میں بار بار یوز کرنے والی ہوں اس میں سسارہ کا سارہ فلنگ کا مکسٹر نکال کر میں نے ایک فلیٹ پین میں ڈال دیا تاکہ یہ جلدی جلدی تھنڈا ہو جائے کیونکہ میرے پاس ٹائم بلکل بھی نہیں ہے پھر میں نے اسی پین میں آئل ڈالا اس میں ڈالا چکن ہائی فلیم پر یہ چکن کو میں نے کر لیا مکس اس کے اندر ڈال دیا ایک پیاس چاپ کیا ہوا اور پھر اس کو بھی کر لیا اچھے سے مکس پیاس کو کوئی کلر نہیں دینا بس اس کو ہلکا سا وائٹ ہونے تک پکانا ہے اب اس میں ڈال دیا تھوڑا سا نمک تھوڑی سی لال مرش اور اس کے علاوہ تھوڑی سی کالی مرش یہ والی فلنگ میں اپنے آلو چکن سموسوں کے لیے بنا رہی ہوں اور اس کے اندر میں تھوڑی سی ہری مرش بھی ڈالی تھی آپ لوگ چاہیں تو آلو چکن سموسوں میں ایز اٹس بھی ڈال سکتے ہیں اس کو نہ بھی پکائیں تو ڈال سکتے ہیں لیکن اگر اس کو پکا کے ڈالیں گے نا تو اس کا فلیور بہت اچھائے گا اور جب آپ اس کو فرائے کر رہی ہوں گے تو کچھ بھی کچھا رہ جانے کا ڈرنی ہوگا اس میں میں نے تھوڑا سا دھنیا پاؤڈر بھی ڈالا اور ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیا مکس کرنے کے بعد میں نے پھر وہی کام کیا اس کو پکڑا اور ڈال دیا ایک بھڑے سی پین میں مجھے تھا کہ میں جو بھی فلنگ بنا رہی ہوں نا بس وہ جلدی جلدی تھنڈی ہو جائے اور اس کو پھر میں اپنے سومو سومی رول میں ڈال دوں تو یہاں پر اس کو میں نے ایک بڑی ڈیش میں شفت کرنے کے بعد دوبارہ سے وہی پین لیا اس میں تھوڑا سا آئل ڈالا ہے تھوڑا سا چکن ڈالا ہے پیاس ڈالا ہے یہ والی ریسپی جو تھی وہ بریٹ پوکٹس کی تھی اور اس میں میں نے ہائی فریم پر دونوں کو کر لیا ہے مکس اس کے بعد میں نے اس کے اندر تھوڑا سا گارلک پاؤڈر ڈالے کہ ڈلی نہیں رہا تھا اور پھر میں نے اس کے اندر تھوڑا سا جنجر پاؤڈر ڈوی ڈال دیا بس ون پنچ جو ہے وہ دونوں کا ڈالنے زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ اگر ہم زیادہ ڈال دیں گے تو بہت عجیب سی جنجر گارلی کی سمیل آتی ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر ہاف کپ شملہ میرچ ہاف کپ کیرٹ ڈالی ہے اس کو ہائی فریم پر کر لیا ہے اس کے اندر اپنا کی انگریڈنٹ ڈالا ہے چکن تکا پاؤڈر یہ آپ نے بلکل بھی مسننگ کرنا اگر آپ اپنی دعوت پر بنا رہے ہیں یہاں پر میری سویسوس بلکل ختم ہوگی تھی تو میں نے مشکلوں سے اس کو ڈال دیا ہے اس کے بعد میں نے ڈالا ہے اس میں اوریک ہے نو اور تھوڑا سا پیپریکا پاؤڈر یہ فیلنگ اتنی مزے کی بندی ہے نو اور اتنا یونیک سا ٹیسٹ ہے آپ کی گس آپ سے ضرور پوچھیں گے کہ آپ نے اس میں کیا کیا ڈالے اور یہ اتنی جلدی بن جاتی ہے نا مطلب پانچ منٹ میں آپ کی فیلنگ ریڈی ہو جاتی ہے اس میں ہاف ٹی سپون میں نے سالٹ بھی ڈالا ہے اور تھوڑی سی کالی میرش بھی ڈالی ہے اب میں نے اس پوائنٹ پر فلیم کو کر لیا تھا لو اور اس کے اندر تقریباً تھری ٹیبل سپونز جو ہے وہ میں نے کیچپ کے ڈال دی ہیں چولے کو بلکل بند کرنے کے بعد میں نے کیچپ کو کر لیا ہے اس میں مکس اور تھوڑا سا مجھے تکا پاورڈر کم لگ رہا تھا تو میں نے بعد میں اور ڈال دیا اس ٹائم پر آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اتنا کچھ کیسے کر لیا فاطمہ کے ہوتے ہوئے کیونکہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی ایونٹوں میں کوئی کام کر رہی ہوں اور فاطمہ مجھے تنگ نہ کری اس نے مجھے خوب تنگ کر کے رکھا ہوا تھا پہلے میں نے اس کی دادوں کو پکڑایا تھا اور پھر میں نے اس کو ریڈی کر کے اس کے دادا بو کے ساتھ باہر بھیج دیا اور اس کو اپنے دادا بو کے ساتھ باہر جانے کا اتنا شوک ہے اس کو ہم بلاتے رہ جائیں گے یہ واپس نہیں آتی آجا آجا میرا پچھا آجا جیون جو گئی آجا بائی بائی اللہ حافظ فاطمہ کو اس کے دادا ابو کے ساتھ بھیجنے کے بعد میں آگئی اوپر اور دوبارہ سے میں نے اپنا کام شروع کیا اب میں نے لیا میدہ اس میں پانی ڈال کر اس کے ایک سلری بنا لی اب میرا کام تھا جو بھی میں نے فلنگ بنائی ہے اس کو شیٹس میں فل کرنا تھا سب سے پہلے میں نے سموسہ بنانے کی ناکام کوشش کی ہر رمضان میں سموسے بناتی ہوں اور اگلے رمضان تک بھول جاتی ہوں تو پھر میں نے یوٹیوب سے ہی دیکھا کہ سموسے کو فولڈ کیسے کریں اور اس کے بعد فولڈ اتنے اچھے سے ہو گئے تھے یہ اتنے پیارے سموسے بنے تھے جو میں نے فلنگ بنائی تھی اس سے میرے ٹوٹل تھرڈی سموسے بن گئے تھے اور بھی بن سکتے تھے کیونکہ فلنگ میری تھوڑی بچکی تھی لیکن میرے پاس شیٹس قتم ہو گئے تھیں اور یہاں پر دیکھیں میرے ستارے سموسے ریڈی ہو گئے ہیں ٹری پر میں نے ہلکا سا آئل گریس کیا تھا اور اس کے بعد پھر اپنے سموسے اس کے اوپر رکھ دیئے تھے اس کے اوپر میں نے کلنگ شیٹ لگا کر باقی کی سموسے بھی رکھ دیئے اور ان کو اب میں نے رکھنا تھا فریزر میں ان کو فریزر میں رکھنے کے بعد میں آئی سپرنگ رولز کی طرف اور سپرنگ رولز تو مجھے بہت اچھے سے فول کرنے آتے ہیں کیونکہ وہ میں نے اس رمضان میں بہت کیے لیکن یہ تھا کہ سپرنگ رولز کی جو شیٹ ہے وہ میں نے تھوڑی چھوٹی لیتی عام جو بزار سے ملتی ہے نا وہ والی لیتی اگر میں کسی برینڈ کی لیتی تو وہ تھوڑی بڑی والی زیادہ اچھی لگتی میری سموسے کی شیٹ بہت اچھی تھی تھوڑے میڈیم سائز کے سموسے بن گئے تھے اتنے چھوٹے نہیں بنے تھے تو اب جو میں نے سارا رول کا مکسٹر بنایا تھا اس سے میرے سکسٹین رولز بنے تھے ایک ٹری پر آئل گریز کر کے میں نے سارے رولز اس میں ڈال کے فریزر میں رکھ دیئے اور اب رات کو یہ مجھے تاکستفائی کر کے یہ سارا ٹیبل سیٹ کر دوں ہم لوگوں کا پورشن بہت بڑا نہیں ہے تو ہم نے اس میں ڈائننگ ٹیبل نہیں رکھا ہم لوگ کوفی ٹیبل پر ہی سرونگ کر دیتے ہیں تو ابھی رات کو میں نے صرف خجورے رکھی تھی کیونکہ وہ غراب نہیں ہوں گی اور ساتھ میں میں نے آرٹیفیشل فروٹس لگ دیئے تھے اچھا پلیٹس میں میں آپ کو ایک ٹپ دینا چاہوں گی جو میرے تو بہت کام آتی ہے پلیٹس آپ پہلے سے ہی ٹیبل پر سیٹ کر کے رکھ دیں ان کے ساتھ ایک سپون ایک فوق رکھ دیں کیونکہ جب آپ کی دعوت سٹارٹ ہو جاتی ہے تو آپ لوگ پہلے سے ہی اتنے کام میں بیزی ہوتے ہو جب آپ سے سب پلیٹس مانگ رہے ہوں تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو ساری پلیٹس اپنی اپنی جگہ پر سیٹ کر کے میں سو گئی اور صبح اٹھ کر میں نے بنائے دہی بلے دہی بلے میں نے نہیں بنائے تھے ویسے کہ میری مدرین لو نے بنائے تھے میں بس ان کو مکس کر رہی ہوں دہی بلے فروٹ چارٹ اور بیف فلاو تینوں جو تھے نا وہ میری مدرین لو کے انڈر تھے کہ مجھے بیف فلاو تو بنانا نہیں آتا اور دوسرا فاطمہ نے مجھے اتنا تنکی آوا تھا نہ پتہ نہیں یہ دیلی وہ دپہر میں سو جاتی ہے لیکن آج ہی اس نے نہیں سونا تھا خیر اس ٹائم پر دپہر کے تین بچ چکے تھے اور دہی بلوں میں میں نے آلو بندگوپی اور ٹوماٹر ڈال دیئے تھے ساتھ میں میں نے لیا تدہی اس میں گرین شٹنی میری مدرین لو نے پہلے سے بنا کر رکھی تھی وہ میں نے ڈال دی تھوڑے سے پیاز ڈال دیئے ٹوماٹر ہم لوگ کے گھر نہ کوئی اتنا پسند نہیں کرتا تو ٹوماٹر میں نے تھوڑے ہی ڈالے دے اور پیاز بھی میں نے چوب کر کے ڈالے دے کیونکہ سب کو ہوتا ہے کہ پیاز بڑے بڑے نہ ہوں تو میں نے کہا اس مسئلے سے بہتر ہے کہ پہلے ہی چوب کر کے ڈال دیں یہاں پر اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر کے فریزر میں رکھ دیا اور اب مجھے تھا کہ سب کچھ جلدی جلدی ہو جائے تو پھر جلدی سے فروٹ چارٹ بنانے شروع کی یہ کچھ بھی میں نے کرٹنی کیا یہ سب کچھ میری مدرین لو نے کیا تھا کیونکہ میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا اس ٹائم پر اور سب سے زیادہ بری بات یہ ہوئی کہ ہماری جو برطن دونے والی آنٹی آتی ہیں رات کو جو میں نے برطن بنایا تھا میں نے کہا چلو صبح دھو دیں گی اور صبح وہ آنٹی نے چھٹی کر لی مطلب صفائی والی بھی نہیں آئی اور برطن والی آنٹی بھی نہیں آئی سب کچھ میں نے اکیلے کیا میری پیچاری مدرین لو نے میری اتنی ہیلپ کروائی وہ اتنا کر بھی نہیں سکتی تھی لیکن انہوں نے بہت ہیلپ کروائی اور اتنا غصہ آتا ہے میں نے کہا نیکس ٹائم سے جب بھی کوئی دعوت ہوگی برطن ہم گودی دھولیں گے سب کچھ ہم گودی کر لیں گے کسی کے آسرے بور ہی نہیں رہیں گے تو فروٹ چارٹ بنانے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں چیزوں کی فائنل لوک یہ تھے تہی بھلے اب 5.30 پر ہی میں نے ساری فرائنگ کی جو چیزیں تھی وہ نکال کر فرائنگ کا کام شروع کر دیا تھا کیونکہ مجھے تھا کہ ٹائم پر سب چیزیں فرائے ہو جائیں لیکن اتنا مسئلہ ہوا چھے بجے جو تھی وہ ہماری گیس چلے گئی مطلب بلکل ہلکی ہلکی سی گیس آ رہی تھی اور سب چیزیں اتنی مشکل سے میں نے بنائیں سب سے پہلے میں نے بریڈ رولز کو فرائے کر لیا تھا کیونکہ ان کا تھا کہ ان کو صرف کلر ہی دینا ہے ان کے اندر سب چیزیں پکی ہوئی ہیں اور بریڈ رولز اتنے پیارے لگ رہے تھے میرے ہسپن کو بریڈ رولز بہت پسند ہیں اور میں ہمیشہ سے ان کو رول کر کے جس طرح بریڈ میں ہوتا ہے نا اس طرح سے دیتی تھی لیکن آج میں نے پہلی دفعہ اس طرح سے بریڈ کمز میں بنائے تھے اور سب کو اتنے پسند آئے تھے ہمارے جو گیس تھے انہوں نے بھی بہت دعیف کی اور میری مدرین لون نے سپیشلی کہا کہ یہ اے ون بنے میں کوشش کروں گی کہ ان کی ایک ڈیٹیل ریسپی سپریٹ ویڈیو میں بھی شیئر کروں کیونکہ یہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ اتنے اچھے بنے تھے اب بریڈ رولز بنانے کے بعد جو میں نے آپ سے شیئر کیا تھا بریڈ پوکٹس اس کی میں نے آپ سے بریڈ شیئر نہیں کی تھی بریڈ جو ہے وہ میں نے دو دو سلائسز کر کے بیل لی تھی اور پھر ایک سٹیل کے گلاس کی مند سے ان کو راؤنڈ کارٹ لیا تھا اس کے بعد میں نے اب ان کو یہاں پر انڈال بریڈ پرمز لگا کے فرائے کر لیا ہے پین میں میں نے ان کو میڈیم فلیم پر ڈالا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد ہی یہ بھولنا شروع ہو گئے تھے بلکل گلاب جامون کی طرح ان ساری کے ساری جو بریڈ پوکٹس ہیں ان کو ہم نے بھولا کر درمیان سے کٹ لینا ہے اس میں یہ ہوگا کہ بعد میں ہم ان کے اندر فلنگ ڈال سکیں گے جو فلنگ میں نے رات کو پرپیئر کی تھی اس کے ساتھ میں نے تھوڑا تھوڑا سلات پتہ رکھ کر ساری کے ساری جو ہے وہ اس میں ایڈ کرتی اور بریڈ پوکٹس اتنے پیارے لگ رہے تھے مطلب ٹیبل پر پڑی یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے اور کھانے میں بھی بہت مزے کی ہوتے ہیں اس کے بعد یہاں سے ہمارا مین مسئلہ شروع ہوا تھا کہ پکوڑے بناتے ہوئے گیس جانے شروع ہو گی تھی مطلب آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گی کہ اس کا جو فلیم ہے نا وہ بڑا اسے پھڑ پھڑ آ رہا ہے لیکن شکر رہے سب چیزیں بن گی تھی یہاں پر میں آپ کو اپنا ٹیبل دکھا رہی ہوں اس ٹائم پر ہمارے گیس آ چکے تھے اور کھا رہے تھے تو میں اتنی ویڈیو شروع نہیں کر پھائی ایک ٹیپ جو میں آپ کو دینا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ آپ تھوڑی تھوڑی کر کے چیزیں فرائے کریں جیسے اگر آپ بریڈ رول فرائے کریں تو پہلے پانچ کر لیں چھے کر لیں اس کے بعد کوئی اور چیز اور بار بار تھوڑے تھوڑے بیچز میں وہ اپنی چیز سرف کریں اگر آپ پہلے ہی دفعہ میں بی سپریڈ رولز رکھ دیں گے تو اگلی دفعہ میں آپ کو فرائے کرتے ہوئے جو پکوڑے وغیرہ ہیں وہ ٹائم لگے گا تو اگر آپ تھوڑے تھوڑے کریں گے تو سب چیزیں اکٹھے سرف ہوں گی تو خیر بی فلاو میری مدلین لوہ نے بنایا تھا اس کو ہم نے اوپر کھانا تھا لیکن پھر ہم نیچے آگئے سب کا پلائن بن گیا کہ نیچے آ جاتے ہیں اس کے بعد ہم نے پیچھ آئے نیچے آنے کا مجھے تو بڑا فائدہ ہوا کیونکہ میں نے اپنی جو پلیٹس تھیں وہ ساری پہلے سے واش کرنی تھی مہمانوں کے ہوتے ہوئے نا کہ اس میں میں نے بی فلاو سرف کرنا ہے لیکن جب ہم نیچے آگئے تو وہ سب بچ گئیں اور بعد میں مجھے بڑھتے نیت ہونے پڑے اس ٹائم پر میں اتنا تھک چکی تھی نا کیونکہ میں ایک پورا دن لگاتار کام کرتی رہی تھی اور صفائے کرتے ہوئے مجھے ایک جہر اتنی زور سے لگی جب سب لوگ چلے گئے تو یہ حال تھا میرے کچن کا بس یہی تھا آج کا ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کرنا کل ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ